شورت جو ہے وہ بڑھ گی شورت زیادہ ہوئی لوگ آپ کے پاس آنے لگے خانقابلین آپ تعلیم دے رہے ہیں مختلف طریقے سے لوگوں کو سکھاتے ہیں آپ کا انداز فائٹ اور آپ کی گفتبو جو ہے وہ جتنا بھی میں نے پڑا ہے توحید کے اندر ڈوبی ہوتی تھی اور آپ فرمایا کرتے تھے توحید ہے کیا توحید یہ ہے خدا کی محبت میں خود کو فنا کر دینا اس کی ذات میں خود کو فرا کر دینا یہ توحید ہے کیسی زمدہ دیفنیشن ہے پوپلک میں واضح نہیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے تخلیل نہیں گیا کرتے تھے بس آپ کا طریقہ کاری یہ ہوتا تھا لوگ آپ کے پاس آتے آتے آپ اسے دیکھتے دیکھنے کے بعد اس کو حصیت کر دیتے ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک سیدزادہ آیا سیدزادوں کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے سیدزادے جو ہیں نسبت ہیں ان کی لیکن سیدزادوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ ایک سیدزادہ آیا حج کے نجالہ تھا بغداد میں سنا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہاں چلو میں ان کی زیارت کرتا چاہتا ہوں پاس پہنچے تو آپ نے جان چلی آتے بس بات تو پوری یہ تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے تو ملوم ہیں کیا کہتے ہیں کہنے لگے آپ کے دانہ مولا علی شیر خدا دو قسم کی تلواریں چلاتے تھے وہ دھیان سے سنیے کہ سامنے ناظرین کہ تمہارے دادا دو قسم کی تلواریں چلاتے تھے ایک تلوار وہ دوسروں پہ چلاتے تھے دشمنوں پہ اور ایک تلوار وہ اپنے نفس پہ چلاتے تھے آپ کے وہ دادا ہیں آپ بتائیے آپ دونوں میں سے کونسی تلوار چلا رہے ہیں اللہ حق پر جلا شکر آپ دونوں میں سے کونسی تلوار چلا رہے ہیں زاروں کتاروں سے یہ زیادہ رونے لگیا تو انہوں نے معلوم ہے کیا جنگا کہاں کہنے لگے حج ہو گیا اب عام آدمی پڑھے گا کہاں کتنی بدوت کر دی کہنے لگے کہ حج یہاں ہو گیا نہیں 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 حج کیوں کرنے جاتے ہو قربہ الہی مل جائے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائے خدا کا پتہ چل جائے تو وہ جو چیز حج کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے کسی سچے آدمی کو تو آپ نے فرمایا کہ وہ پتہ یہاں چل گیا مجھے اس کا مطلب یہ ہی کہاں میں تو بھی حج کرنے بھی جاؤں گا حلی بغداد میں ہوتا ہے ناوز بہت اچھا اب یہ بڑے تو احران ہوگی آپ سکھیں کہ ولیہ کامل کا کوئی بھی بات کوئی ہوگی آگے ایکسپلینیشن پڑی ٹاپ کی کریں گے اور خود اپنی طرف سے جبکہ وہاں وہ ہوتی نہیں ہوگی تو پریز اولیاء اکرام کے بارے میں زبان کو زپ دیا تو تربیت جو ہے تو ہوش میں جب آئے کہاں گے حضور سید زادہ گئے حضور مجھے کچھ حصیت فرمائیے پھر میں کیا کروں اب یہ جملہ سن لیجئے اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اور یہ اکرام کو پڑھو سنیے ذرا کہنے لگے تمہارا سینہ خدا کا حرم خاص ہے اس میں اس کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو کیا خوبصورت تبلیغ اور تربیت ہے جاتا ہے ایسے پیروں کے پاس جایا کرو جو پیر تم سے سو دو سو لے رہا ہے وہ تمہارا محتاج ہے تم اس کے پاس کیا رہنے جا رہے ہو جاتا ہے فرمانے کا کہے تمہارا سینہ خدا کا حرم خاص ہے اس میں اس کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو جاؤ مریدوں کی اصلاح جو ہے بڑے زبردست طریقے سے فرماتا ہے ایک مرید کو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے آپ کو ملوم ہے جب آدمی کو درد ہوتا ہے بغار ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو آدمی روتا ہے آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو ملوم ہے وہ رو رہا تھا تو کیا فرمائے خوبصورتی کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے اس کو تعلیم دے رہے ہیں کہنے لگے اللہ کی اطار کردہ تکلیف پہ رو کر دنیا سے شکایت کر رہا ہے کہ تجھے تکلیف ہوئی اور اب رو رہا ہے تو دنیا کو بتلا رہا ہے تو دنیا کو رو کر بتلا رہا ہے اس کی شکایت کر رہا ہے تکلیف پر شکایت کے بینہ سبر کرنا پھر سنیدیے تکلیف پر شکایت کے بینہ سبر کرنا شکایت نہ کرنا اور پھر سبر کرنا یہ اصل بات ہے اور اگر آدمی شکایت کر کے سبر کرتا ہے یہ سبر نہیں ہوتا وہ آدمی نے پہلے تین دن رو لیا رونے کے بعد کہ کوئی بات نہیں میں آپ سبر کرتا ہوں وہ سبر نہیں ہے وہ وقت گزر گیا اس نے مرب کر دیا تو مریدوں کی اسنا جو رہے ہیں وہ خضر کی فرماتے ہیں